تو اس طرح سے آپ پچیس سے تیس بچے ایزلی لے سکتے ہیں اور مارکیٹ میں ان کو سیل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے لب برڈ میں کرنا ہے تو ایک طرح فشر رکھ لے اور دوسری طرف چاہے آپ نے البائنو رکھنا ہے اگر آپ کے پاس بلکل بجٹ ڈاؤن ہے تو آپ دوسرا طریقہ بھی فالو کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو انٹرو آپ نے دیکھا سمجھ تو گئے ہوں گے کہ آج کی ویڈیو ان کے لیے ہے جو کم پیسوں میں برڈز کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس انویسمنٹ زیادہ ہے تو بے شک ویڈیو کو نہ دیکھیں لیکن آج ایسا طریقہ بتا رہا ہوں جو کہ میں نے پہلے کبھی نہیں بتایا اس سے آپ کے پاس ایک تو اچھی بریڈنگ آئے گی اور آپ کو اچھا پروفٹ بھی ہوگا تو ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے چلیے شروع کرتے ہیں تو دیکھیں جب کبھی ہمارے پاس پیسہ کم ہوتا ہے تو ہمیں تھوڑی سی چینجنگ کرنی پڑتی ہے یعنی آپ دماغ سے کام لے کے اچھا پروفٹ آئرن کر سکتے ہیں تو آپ کو میں بجیز کی ایکزمپل سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سمجھ آئے لیکن اپنے حساب سے آپ کوئی بھی پرندہ رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ 8-10 پیئر کومن بجیز کے لیے ہیں یعنی جو گرین کلر کے بجیز ہوتے ہیں بلو کلر کے بجیز ہوتے ہیں ان کو لا کے اپنے پاس سب رکھ لیں اور اس کے ساتھ آپ ایک چھوٹا سا کام یہ کریں کہ اپنے بجڈ کے حساب سے تھوڑی سی مہنگی میوٹیشن بھی ساتھ لگا لیں چاہے آپ ہوگو روم لے آئیں چاہے آپ کینگ بجیز لے آئیں چاہے آپ ایکزیبیشن کی ورکنگ کریں آپ نے کرنا کیا ہے کہ دونوں ٹائپ کے بجیز کو یا جو برڈ آپ کو پروفیٹیبل لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو منافع کما کر دے سکتا ہے یعنی اگر آپ نے لب برڈ میں کرنا ہے تو ایک طرف فشر رکھ لیں اور دوسری طرف چاہے آپ نے البائنو رکھنا ہے چاہے آپ نے کیور میوٹیشن رکھنی ہے اس کو لگا لیں جب کبھی مہنگے برڈز کے انڈے آئیں تو ان کو اٹھا کے آپ سیمپل برڈز کے نیچے رکھ دیں اب ہوگا کیا کہ جو کومن بلڈ لائن ہوتی ہے چاہے فشر ہو چاہے گرین کلر کا بجری ہو وہ بہت ہی اچھے سے بچے پالتا ہے یعنی آپ کو میکسیمم بچے بھی ملیں گے اور سب بچوں کا سائز کافی اچھا ہوگا اس دوران آپ کے جو مہنگے برڈز ہوں کے ان کو دوبارہ انڈے لگانے کا موقع مل جائے گا اور آپ سیمپل سے طریقے سے اپنے برڈز سے سال میں سات سے آٹھ بار بلیڈنگ لے سکتے ہیں لیکن اس چیز کے لیے دو سے تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں نمبر ون پر کیا کہ جو بھی آپ نے انڈے چینج کرنے ہیں دونوں کی ایج سیم ہو یعنی کہ جس دن آپ کے مہنگے برڈز انڈے دیں اسی کے ایک دو دن کے وقفے سے جو سیمپل بجیز انڈے دیوں ان کو چینج کر لیں اور آپ نے سب کے سب انڈے ایک پیر سے اٹھا کے دوسرے پیر کی نیچے رکھنے ہیں تو اس طرح سے آپ کی اچھی سے فوسٹرنگ ہوگی اور آپ کو بہترین قسم کا ریزلٹ ملے گا اور ایک اور احتیاط آپ یہ کریں کہ جب کبھی آپ نے ایک مہنگے پیر کے انڈے اٹھا کے سستے پیر کے نیچے رکھنے ہیں تو ایک ہفتے تک مہنگے پیر کا بوکس یا مٹکی نکال لیں اسے آپ کیلشیم اور وائٹامین اچھی کونٹی میں دیں تاں کہ وہ دوبارہ سے تیار ہو جائے اور آپ کو اچھا ریزلٹ ملے تو اس طریقے سے آپ کم انویسٹمنٹ میں اچھا بزنس کر سکتے ہیں کیونکہ کومن بجیز کے آپ کے دس پیر مشکل سے چھ سات ازار کی آئیں گے اور اگر آپ تین سے چار پیر اچھی موٹیشن کے لگاتے ہیں تو آپ کی بریڈنگ انکریز ہوگی اگر جو مہنگے برڈز ہیں آپ کو سال میں آٹھ دیس بچے دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ پچیس سے تیس بچے ایزلی لے سکتے ہیں اور مارکیٹ میں ان کو سیل بھی کر سکتے ہیں تو یہ سمپل سا طریقہ ہے کم انویسٹمنٹ میں اچھا بزنس کرنے کا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے سٹارڈ میں بیسک برڈ لینا ہے اسی کی بریڈ کو آپ ایک سال کے بعد سیل کریں اور اس ٹائم کے حساب سے آپ دو تین پیر اچھے لگا لیں اگر آپ کے پاس بلکل بجیٹ ڈاؤن ہے تو آپ دوسرا طریقہ بھی فالو کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ برڈز کا بزنس کرنے سے پہلے آپ نے اپنی مارکیٹ کا وزٹ لازمی کرنا ہے کیونکہ بریڈنگ کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہے جب تک برڈ اچھے ریٹ میں سیل نہ ہو ہمیں پروفٹ نہیں ہوتا اور میں نے آپ کو برڈز کی بریڈنگ انکریز کرنے کو کہا کیونکہ برڈز بریڈنگ بزنس ہے اس میں جب بریڈنگ انکریز ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آپ کا منافع بڑھ جائے گا اور اگر آپ نے کمرشل برڈ لگایا پھر تو آپ لاکھوں کا کاروبار کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے میں اس چینل پر دو ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں ایک برڈز کا بریڈنگ فرمولا اور ایک برڈز کی اگ فوڈ دونوں آپ کو سکرین پر شو ہو رہی ہیں اچھی بریڈنگ کے لیے ایک نئے چیز لازمی یوز کریں تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ